موسیقی آئیے اب اس مقالمے کی طرف گفتگو کریں کہ یہ مقالمہ ہے کیا تھا اصل چیز یہ مقالمہ ہے آج کی امت کو مقالمہ کرنے کی ضرورت ہو گئی اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اصل چیز وہ دیکھنی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جررت ایک نوجوان کی کہ آج کا نوجوان منافق ہے جو اپنے والدین سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تم گھٹ گھٹ کر جو اندر زنا کرتے ہو مشتزنی کرتے ہو ہم جنس پرستی کرتے ہو یا کسی رشتے کے ساتھ ملوث ہو چکے ہو اور بدکار اور رنڈیوں اور کنجریوں کے ساتھ اور کال گلز اور فون موبائل پر یرانے جو تم نے لگا رکھے ہیں یہ تمہاری منافقہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی اس سے بہتر تمہاری وہ جررت ہے جو تم والدین کے سامنے ڈٹ جاؤ اور وہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ اوف تک نہ کہو یہ اوف کہنے والا مقام نہیں ہے یہ نرہ کفر ہے جو تم کر رہے ہو اپنے منافق والدین اور بی ایمان اور جھوٹے دو نمبر والدین کے سامنے سی سپلائی کی دیوار بن جاؤ اور کسی حد تک بھی تمہیں پاک دامنی رہنے کے لیے جانا پڑے اپنے والدین کی حد تاکہ ان کو دھمکی دو وہاں تک پہنچانے کی جہاں تک وہ سوچ کر کام چائیں اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ سامنے ڈٹ جاؤ مت خیال کرو مجھے پہلے بہنیں بیانی ہیں تم کسی کی بہن کو اچھی زندگی دوگے خدا تمہاری بہن کو کوئی اچھی زندگی دے گا مت کہو مجھے پہلے یہ کام کرنے لڑکے پہلے بیانوں گا لڑکیاں بیانوں گا پھر اپنے بیٹے بیانوں گا تمہارے بیٹے بھی اتنی پاک دامن ہیں جتی تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہیں یہ ہندو آنا سوچ چھوڑ دو نوجوانوں ایک بغاوت پیدا کرو اپنے والدین سے الگ ہو جاؤ یہ حرام خور والدین تمہاری صرف کمائیاں کھاتے ہیں اور یہ قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی نہ بنیں گے اور تمہارے کچھ نہ لنگیں گے تمہارے گناہ تمہارے اوپر وبال بن کر پھینکے جائیں اپنے گناہوں کا وبال لے کر تم جاؤگے قبروں کے اندر تم جاؤگے اپنی نسلوں کا وبال لے کر کے تم خدا کہے گا تم میں بالک ہو گئے تھے میں نے نشانی کے طور پر تمہیں احتلام دیا اور لڑکی کو نشانی کے طور پر حیث دے دیا تھا کہ خدا کی طرف سے چھٹی ہے کہ اب تم جس کے ساتھ جاہو جا کر زنا کر لو مکا کر کر اپنی زندگیاں اپنی عباد کر لو یہ انڈیکیشن میں نے اس لیے دیا تھا جسمانی طور پر کہ اس کو احساس ہو جائے یہ ہے آج کے جرتمند نوجوان کا اپنے والدین کے ساتھ مقالمہ کرنا یہ کونسی شرم ہے جو اصل میں بے شرمی ہے تم نے اپنے والدین کہ اس کے سامنے زنا اندر کرتے ہو جھوٹ سارے کام کرتے ہو مشتزنیاں کر کے اپنی صحتیں برباد کر رہے ہو ماسٹروبیشن سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہو ہم جنس پرستی سے لڑکیاں خود کو برباد کر رہی لڑکے برباد کر رہے ہیں خسروں اور ہجروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہو مارکٹ میں آنے والے ٹوئیز اب وہ آگے ہیں کوئی کیلے کی طرح کا آگیا کوئی کس طرح کا جب چاہے شیمپو کیلے کی شکل کا بنا دیا کافر ہیں کافر کبھی اچھے ذہن سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں یہ قرآن بھی پڑے گا تو دھوکہ دینے کے لیے پڑے گا قرآن مجید میں سورہ منافق کو نکال کر دیکھنے اللہ نے فرمایا اے نبی یہ تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے منافق آتے ہیں واللہ اللہ جانتا ہے کہ تُو میرا رسول ہے اللہ کہتا ہے تُو میرا رسول ہے لیکن منافق یہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں یہ منافقت کے طور پر کر رہے ہیں ہمیں ان کی قسموں کا کوئی بھی ان کی قسموں کا قبول نہیں کر رہے ہیں کوئی وزن ہی ان کی قسموں کا کافر کافر اگر مجھے حرم کے لیے چندہ دے دو میں وہ نہ لوں میں اپنے حرم کی دیواریں گرہ دوں اور کافر کی اینٹ نہ لوں جس نے میرے نبی کو نہیں مانا ہو میرا کیا لگتا ہے تم لطا پر رہتے ہو جو رسول اللہ کو نہ مانتی تھی تم اس جنت کے لیے اس کو دعائیں دیتے ہو جس جنت کی وہ قائل نہیں تھی جس جنت کا تذکرہ کرنے کے لیے محمد عربی ہے وہ اس نے اس محمد عربی کا انکار کیا تم نے اپنی لذت گناہ کے لیے اس کے لیے جنت کے الفاظ استعمال کیے اپنی گناہ کی لذت کا وہ علاج کراؤ جو نشاباز آدمی کرواتا ہے جاؤ کسی مرشن حقیقی کے پاس وہ تیرے اس گندے گند کے تیرے اندر حمیت پیدا کرے تیرے اندر کا گندہ خون نکال کر کے ایک طرح سے جیسے ڈائلسز کے مریض کے اندر گندہ خون چلا جاتا ہے پیشاب والا اور اس کی صفائی کروائی جاتی ہے ڈائلسز مشین کے ذریعے سے اس آدمی کے اندر بھی گندی سوچ سرائط کر گئی ہے کسی مرشن حقیقی کے پاس جائے اور اپنے کرب کا ڈائلسز کروائے اور اس کا خون بدلوایا جائے یہ ہے اصل میں سنت موسیقی